آدھرنی بھگون پوری خبروں کی ایک وشہستہ ہوتی ہے کہ وہ مل کے آتی ہیں اچانک سے آپ داثر پر آنگر پڑتی ہے آپ دیکھ لیجئے ویدانتہ کے حوالے سے پہلے خبر آئی کہ وہ ہندوستان زنگ میں ڈھائی پرسنٹ کے لگ بک حصے داری او ایف ایس کے ذریعے بیچے گی تو چونکہ او ایف ایس میں ویدانتہ سستے دام پر بیچ سکتی ہے ہندوستان زنگ میں اپنی حصے داری اس لیے کل ہندوستان زنگ کا شیئر ٹوٹا ہوا تھا جبکہ نشط روپ سے یہ گھٹنا کرم ہندوستان زنگ کے لیے شورٹ ٹرم میں نیگٹیب ہے کینٹو میڈیم سے لنگ ٹرم کے لیے یہ اچھا گھٹنا کرم ہے کیونکہ ویدانتہ یہ جو حصے داری بیچ رہی ہے اس سے جو پیسہ ملے گا ویدانتہ اس کا استعمال کر کے اپنا کرزہ کم کرے گی بیلنس شیٹ مجبوت ہوگی کینٹو مہود ہے یہ جو او ایف ایس ہے وہ بڑی سمشیہ نہیں ہے میٹلز ایبا مائننگ کمپنیاں سب ہی آج گر رہی ہیں سب میں کمجوری ہے تو اس کا کارن ہے سوپریم کورٹ کے دوارا دیا گیا ورڈپ سوپریم کورٹ کا کہنا ہے کہ کسی راج میں اگر کوئی کمپنی مائننگ کھرتی تھی اور کوئی ٹیکس بکھایا ہے تو راج سرکاریں ریٹرو سپیکٹیو لی ٹیکس لگا سکتی ہیں مطلب جو مائننگ ہو چلی ہے جس پر ٹیکس پیمنٹ ہو چلا ہے اس پر بھی ایکسٹرا ٹیکس راج سرکار لگا سکتی ہے اب یہ جو ٹیکس کی ایکسٹرا دینداری آ گئی یہ آگامی دس سے بارہ ورشوں تک کمپنیوں کو چکانی ہو گئی تو سوپریم کورٹ کا کہنا واجب ہو سکتا ہے راجیوں کے حساب سے ان کی کمائی تو بڑھے گی لیکن یہ جو بٹا لگے گا انکم پر میٹلز ایوان مائننگ کمپنیوں کی بیلنس شیٹ پر آپ بتائیے کیا وہ چپچا بیٹھ کر کھٹا سہتی رہیں گی جوابیں نہیں یہ جو ریٹرو سپیکٹیو ٹیکس ہے یہ دینا جنتا کو ہی پڑھے گا میٹلز کے دام بڑھ جائیں گے ایک طرف بھارت سرکار ہو سوپریم کورٹ ہو راج سرکاریں ہو سب چاہتی ہیں انڈسٹریل ڈیولپمنٹ ہو ریلوے چاہتی ہے کہ ایلیومینیوم کی وندے بھارت ٹریمز بن جائیں وہ بھی سستے میں بن جائیں ریلوے نے ایل سٹرنگ کا پروجیکٹ کینسل کر دیا پورا کا پورا تو جناب میرا سوال یہ ہے اگر آپ ایلیومینیوم زنک لوہا کوئلا سب کے دام بڑھاتے جائیں گے کچھے تیل اور گیس پر ٹیکسز لگائیں گے تو کیسے چلے گا اس طرح سے اناف سناب ریٹروسپیکٹیو ٹیکس لگایا جانا قانون کے حساب سے اچھا ہو سکتا ہے راجوں کو نیائے بھی مل سکتا ہے لیکن انڈسٹری کے لیے کسٹومرز کے لیے برا ہے اور سب سے بڑی دکھتی ہے کہ راج سرکاریں یہ جو پیسہ اکھٹا کریں گی اسے ریوڑیوں میں جنت ہمیں بانٹ دیا جائے گا تو انتتہ ہے انتتہ ہے پورے دیش کا نقصان ہوگا اس طرح کے قانونی فینسلوں سے لیکن جناب کیا کریں سوپریم کورٹ نے جو کہا ہے نقصان ہو رہا ہے سہ رہے ہیں کلتو ہندوستان زنگ میں میری حصے داری ہے میں ابھی بھی ڈر اور گھبران نہیں رہا ہوں اگر ہندوستان زنگ کا شیئر نیچے گرتا ہے بیدان طاقہ شیئر نیچے آتا ہے تو ان میں خریدداری کے موقع ہی بنیں گے اب یہ ہو سکتا ہے چونکہ شیئر کمزور ہیں اس لیے اوپر تھوڑا بہت cash reserve بیلڈ کرنا ہوگا تو metals mining کمپنیوں میں کس پرکار سے نرڈے لینا ہے اس کی ریکمینڈیشن میں ویڈیو ریکارڈ کرنے کے پہلے اپنے کلائنٹس کو دے چکا ہوں آپ سے بھی نویدن ہے کہ سمائے سے پہلے یہ دی آپ کو نرڈے لینے میں میری ریکمینڈیشن چاہیے تو دیری کس بات کی نیک کام ہے اسی ویڈیو کے description box میں دی گئی ہے لنک اس پر کلک کر کے ابھی کبھی میرا کلائنٹ بن جانے کا کسٹ اٹھا لی جیے گا مہود کلائے